ایفیڈیٹنس پسٹروپ سراؤل جی نے کہا کہ رفائل میں کوٹالا ہوئی ہے ان کا صرف یہ تھا کہ چناب کے جوش میں سپریم کورٹ نے کہا کہ چوکیدار چورے اس پر جو انہوں نے جو کہا تھا انہوں نے جو ہے کورٹ سے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے لیکن چوکیدار چور ہے موڈی سرکار نے چوری کی ہے رفائل میں کوٹالا کی جانچ کیا ہو شکتا ہے سپریم کورٹ نے بھی مانا کہ کاغش کو سامنے تینا یہ سب باتیں انہوں نے پھرسا اپنے ایفیڈیٹ میں ریپیٹ کیا ہے تو برجیس جی میں آپ سنرود کروں گا کہ راول گاندی جی کا جو پورا ایفیڈیٹ جو آن لائن ایبلبل ہے اس کو بھی اس دیش کی چنتہ کو بتا کیجئے جھاکن کے مشہ میں آپ پردان منتری جی کو کسی حیثیت سے یہاں پر آنے کی جو ہے ان کو تنیت سے بھی لوگ راج نہیں ہے جھاکن کا دیکھ لیجے گریبی ہٹانے میں جھاکن 29 سواستان پورے پردیش میں جتنے پردیش میں ہے 29 سواستان جھاکن کے تو پردان منتری جی کس حمد سے جو ہے کس ساہ سے اس پردیش کو آ رہے ہیں یہاں تو تو لگا تھا بھاچپا کے سب سے زیادہ سرکار رہی ہے بھوک مالی میں 29 سواستان لیکن بولیں گے کہ آئیوڈی یہاں عجیب یکتی ہے اچھے سواست کے لئے 23 سواستان تو آپ بتائیے کہ موڈی جی کیوں آ رہے ہیں گریبی میں 29 سواستان پورے دیش میں ٹھیک ہے بھوک مالی میں 29 سواستان ہم نے تو وکاس اور فیکٹری اور عوضیوں کی کوئی پیارتن کا تو چرچہ ہی نہیں کیا ہم تو کھل پرسوں لگتار پریس کانفرنس کریں گے اور جھاکن کے بارے میں اور پھر پردان منتری جی کو پوچھیں گے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر اور رگوار داز جی کس ہمت کس دوساز سے جو ہے پرچار کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو سرکاری آٹھ رہے ہیں جارکن کا ڈیٹا کے جو جو حال میں ریلیوز ہوا اس سے پچھلوپ سے یہ اس ریپورٹ میں بات سامنے آئی کہ ایک کروڑ اسی لاکھ نوکری ختم ہو گئی ہے دوہزار اٹھار ٹھیک ہے پریوار کا جو بچتا ہم لوگ جو بچاتے تھے پیسے دوہزار دوہزار بارہ میں جو ہے تیس پرتیشت تھا بھارت کے اور ستم ہر ایک پریوار اپنے جو ہے آئے کے تیس پرتیشت بچاتا تھا اب بچت کم ہوئی کیونکہ مہنگئی پڑ گئی ہے یہ نوکری ختم ہو گئی تو وہ سترہ پرتیشت آگئی ہے تو چاروں طرف سے نوکری ختم ہو رہی ہے بچت کم ہو رہی ہے لیکن موڈی جی ڈرہا رہے ہم کو دیش کے پردان منتری کا کام ہے کہ جنتہ کے بیش میں جو ہے یہ سنشت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی چنتہ کی وشے نہیں ہے دیش سرکشت ہے اور بی جے پی نے ایک جو ہے ایک جریلا کیمپین چلایا ہے تو ہم جو ہے پہلے تو گوشش کرتے ہیں کہ نرندر موڈی اس مسٹر ریم سے کیونکہ دو بھائی تھے تو ریم سے پردان مطلب عمیت شاہ اور نرندر موڈی یہ پورے پبلک کو صرف ڈڑا رہے ہیں جارکن سواسٹ کے سکتے ہیں جارکن جو ہے نوکری میں تو گریب ہی میں 29 سواستان ہے اور سواسٹ میں 23 سواستان ہے لاسٹ میں راؤل گانڈی جی کا جو ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے جارکن کے قریب قریب جارکن دیش کے سب سے گریب پردیش میں سکتے ہیں تو قریب پہنٹ 3-4 سال چلے گا تو جو ہے گریب لوگ مدیورد میں آنے کے لیے جو ہے پورے تری سے جارکن میں چارکن سال میں جو ہے مدیورد جو ہے گریب لوگ اکبار میں کہا انہوں نے کہا کہ گلت کر رہا ہے کہ ہم کو نوکر کہاں ملے گا گاڑی ساپ کرنے والا کہاں ملے گا ٹائڈ ساپ کرنے والا کہاں ملے گا تو ان کو جو ہے دیش کی جنتہ کو جب جیادہ سے جیادہ آبادی کو سکول میں پڑھانے کی اچھا نہیں یہ جمشت پر آگبار میں چھپا چھپا ان کے پرموک لیڈر نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے تو اس لئے اس پارٹی کا وچار دارہ جو چاہتی نہیں ہے کہ لوگ اٹھپر آ جائیں موسیقی موسیقی